عوز باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقتتم باللسانی افقہ قولی نو شوال المکرم اسلامی تاریخ حضرت ام فضل بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی آپ کا نام لبابا تھا اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے والی دوسری عورت ہیں جب مسلمان شیب عبی طالب میں قید تھے تو ام فضل رضی اللہ عنہ بھی اسی قید و بند میں مشقت برداشت کر رہی تھیں اور قید ہی کی حالت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی مکہ مکرمہ میں کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے اس وقت حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی تھی حضرت عباس نے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اس لئے ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں ہجرت نہیں کر سکیں لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں ام فضل رضی اللہ عنہ بڑی عبادت گزار تھی کسرت سے نفل نماز پڑھتی اور نفل روزے رکھتی خاص طور سے پیر اور جمعیرات کو روزہ رکھتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خیریت دریافت کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے کبھی وہاں قیلولہ فرماتے حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے قبل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ہوا نماز جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اللہ کی قدرت جگنو میں اللہ کی نشانی اللہ تعالی نے اس زمین میں مختلف قسم کے جاندار بنائے ہیں اور ہر جاندار کی خاصیت الگ الگ ہے ہم اگر اپنی طاقت سے ایک چھوٹا سا بل بھی جلانا چاہیں تو بغیر بجلی کے نہیں جلا سکتے لیکن اللہ تعالی نے صرف اپنی قدرت سے ایک چھوٹا سا کیڑا جگنو بنایا جو اپنے اندر روشنی لے کر چلتا ہے یہ اللہ تعالی کی قدرت کا ایک زبردست کرشوہ ہے ایک فرض کے بارے میں ویراست میں لڑکی کا حصہ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے سورہ نسا کی آیت کا ترجمہ ہے فائدہ والدین کی ویراست میں لڑکے کے دو حصے اور لڑکی کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے ایک سنت کے بارے میں استنجہ کے بعد وضو کرنا ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا سے نکلتے تو وضو فرماتے مسند احمد کی روایت ہے ایک اہم عمل کی فضیلت کون سے دعا افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سے دعا افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے لئے دعا کرنا لہٰذا لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں بتانے کے بجائے اللہ تعالی ہی کسے اپنی ضرورت کا سوال کرنا چاہیے مستدرک کی روایت ہے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں ایک گناہ کے بارے میں دکھاوے کے لئے کپڑا پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہرت کے لئے دنیا میں کپڑے پہنے گا اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن رسوائی کے کپڑے پہنائے گا اور اس میں آگ بھڑکائے گا ابن ماجہ کی دعایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں دنیا کے بارے میں دنیاوی خواہشوں کو پورا کرنے کا انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں اپنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے وہ آخرت میں اپنی خواہشات کے پورا کرنے سے محروم ہوتا ہے محروم ہوتا ہے بہقی شعب الایمان کی حدیث ہے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ راوی ہیں فائدہ اپنی تمام چاہتوں کو اسی دنیا میں پوری کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ورنہ آخرت میں محروم ہو جائے گا طب نبی سے علاج زخم وغیرہ کا علاج ام المومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر کسی کو کوئی زخم ہو جاتا یا دانا نکل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک مبارک کے ساتھ مٹی کو انگلی میں لگاتے اور زخم کی جگہ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے بسم اللہی تربت الاردنا بریقتی بعضنا یشفا سقیمنا بی اذنی ربنا ترجمہ اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ ملی ہوئی لگاتا ہوں تاکہ ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض اچھا ہو جائے مسلم کی ربایت ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں سچی بات یہ ہے کہ شراب جوان بوتوں کے ستان اور فال کھولنے کے تیر یہ سب شیطان کے ناپاک کام ہیں لہٰذا تم ان سے بچو تاکہ تم اپنے مقصب نے کامیاب ہو جاؤ سورہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ ہے یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزگار ہیں محتاج ہیں ان کی مرد فرما یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت مچرے گئے ان کی مغفرت فرما یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجئے اپنے حرام سے بچائیے اپنے غیر سے بینیانس کر دیجئے آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے اپنی شایعہ نشان اطاف فرما دیجئے ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرما دیجئے جو مانگا وہ بھی اطاف کر دیجئے جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے اطاف فرمائیے رحمتی کا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلام علیکم